سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اتنے والا ہے تو پیارے بچو پاکستان مادنیات سے مالا مال ملک ہے پاکستان میں مادنیات کے وسیع زخائر موجود ہیں جو کہ زیادہ تر صوبہ ابلوچستان اور سندھ میں ہیں اس میں مادنیات میں کوئلہ، تامبہ، پیٹرولیم، گیس اور کوئلے کی اور سونے کی بہت زیادہ کانے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ مادنیات کیا ہوتی ہیں مادنیات زمین میں پائے جانے والے اناثر کو کہتے ہیں یہ غیر دھاتی اور دھاتی اناثر ہوتے ہیں ایک مادنیات کے لئے ضروری ہے کہ وہ قدرتی ہو، ٹھوس ہو، خاص کیمسٹری ہو اور غیر نامیاتی ہو تو زمین کے جس علاقے میں مادنیات پائی جاتی ہیں اسے کان کہتے ہیں یا مائنز کہتے ہیں اورز کچ دھات حاصل کی جاتی ہے اور پھر اس سے خالص دھات بنائی جاتی ہے تو سطح زمین کے نزدیک سب سے زیادہ الومینیم پایا جاتا ہے اور اس کے بعد لوہا اور مادنیات جو ہیں وہ ہمیں ہم میوزیمز میں دیکھتے ہیں ان سے جولری بنائی جاتی ہے بلڈنگ میٹیریل میں استعمال ہوتی ہیں جیسے پینسل، گریفائٹ، خورات کے لئے ضروری ہوتی ہیں اس کے علاوہ غار اور چھٹانوں میں پائی جاتی ہیں مادنیات کیسے حاصل کی جاتی ہیں؟ زمین کے کرسٹ کی کھدائی کر کے یا جس کو کان کنی کہتے ہیں پہاڑوں کے اندر سے مادنیات نکالی جاتی ہیں تو مادنیات جو ہوتی ہیں یا تو خالص ہوتی ہیں یا پھر کمپاؤنڈ یا مرقب حالت میں ہوتی ہیں جیسے سلفر خالص بھی ہوتی ہے اور فیرس سلفیٹ میں مرقب ہوتی ہے تقریباً تین ہزار کے قریب مادنیات لوگوں نے معلوم کی ہیں اور مادنیات کہتے ہیں کہ دو طریقے سے بنتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ زمین پہلے ایک گیس کا گولا تھا پھر اس کے اوپر پانی ہوا تو ہزاروں لاکھوں سالوں کے عمل سے پانی خوشک ہو جائے تو کرسٹل باقی رہ جاتے ہیں یا پھر زمین کی تہہ کے اندر جو مایا ہے وہ ٹھنڈا ہو کر جم جائے تو اس سے مادنیات وجود میں آتی ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ پہلے سمندر میں جہاں پہ سمندر تھا پانی خوشک ہو گیا تو اس کے پیچھے کرسٹل رہ گئے تو جیسے نمک اور جفسم اس طرح وجود میں آئے اور پھر اللہ تعالی نے قرآن بید میں فرمایا کہ اتارا ہم نے لوہا جس میں بڑا زور اور بہت سے فائدہ ہے انسانوں کے لئے تو اللہ تعالی نے زمین کے باہر سے بھی چیزیں مثال کے طور پر لوہا دنیا میں بھیجا تو یہ اللہ تعالی کی نشانیہ ہیں اللہ تعالی کہتا ہے کہ تم غور و فکر کرو اور اللہ بہت بڑی قوت والا اور زبردست ہے تو جہاں ہم اللہ کی اوپر ایمان لے کے آتے ہیں ہمیں اللہ کو بھی ماننا چاہیے اور اس کی بات بھی ماننے چاہیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمندری نمک خاص لوگ سمندر کے پانی کو علیدہ طالابوں میں کٹھا کرتے ہیں اور وہ سورج کی روشنی سے جب کشک ہو جاتا ہے تو پیچھے نمک رہ جاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے ابھی ایک سبق میں پڑا تھا کھوڑا کی سہر میں کہ نمک کو پہاڑی نمک کو کانکنی کے ذریعے سے بھی نکالا جاتا ہے تو پیارے گوچھے نمک جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے جسم کے اندر جو پانی کا توازن ہوتا ہے کچھ پانی جو ہے وہ ہمارے جیسے خون کی شکل میں شریعانوں میں بھاگتا ہے کچھ ہمارے خلیات میں ہوتا ہے تو ان دونوں میں توازن جو ہے وہ نمک کی وجہ سے سوگیم کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ہمارے جسم میں نمک کی کم ہی ہو جائے تو ہمارا سردد دکھنا شروع ہو جاتا ہے پٹھوں میں درد ہوتا ہے اور متلی آتی ہے تو نمک کی مناسب مقدار صحت کے لیے بہت ضروری ہے ہم نمک کے بغیر نہیں رہ سکتے اور اگر نمک جو ہے وہ زیادہ کھانا شروع کر دیں تو وہ بھی نقصان بھی ہوتا ہے اس کے لیے بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے اور جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ نمک کا استعمال کم کریں پیارے بچوں یہ مخصر سا تعرف تھا آپ کے لیے مادنیات اور نمک کا جسم میں استعمال امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں